نگران وزیر آزم کی زیر صدارہ سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس اور اس اجلاس میں آرمی چیف جرنل آسیم منیر کی خصوصی شرکت ایسا بتانا ہے ذرائقہ اجلاس میں ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سہولیات کا جوائزہ لیا جا رہا ہے ذرائقہ یہ بھی بتانا ہے سعودی عرب چین سمیت خلیج ممالک کی مختلف منصوروں میں دلچسپی کا جوائزہ لیا جائے گا ایسی حوال اسے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جاوید حسین جی دیکھیں اس وقت تقریباً ایک گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے وزیر آزم ہاؤس میں اہم اجلاس جو کہ اپیکس کمیٹی ہے سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کی اس کا اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ نگران وزیر آزم انوارولا کاکڑ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں عسکری حکام اور سیول حکام بھی شریک ہیں جس میں چاروں صوبائی وزرائعالہ اور چیف سیکرٹریز اور تمام وفاقی وزارتوں کے جو سیکرٹریز ہیں وہ اس میں بریفنگ دے رہے ہیں اور اس سے جلاس میں بالخصوص جو سرمایہ کاری کے امور ہیں وہ زیر غور آ رہے ہیں اور خاص طور پر جو خلیجی ممالک سے سعودی عرب سے اور چین سے سرمایہ کاری ہونی ہے پاکستان میں اس سے متعلق جو منصوبے ہیں جو قابل عمل منصوبے ہیں ان کی منظوری آج دی جائے گی جس میں انفومیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں منصوبہ جات ہیں اور اسی طرح سے مادنیات زراعت اور کانگنی کے شعبے میں جو منصوبہ جات ہیں ان کی منظوری آج دی جائیں گی اسی طرح سے جو متعلقہ وزارتیں ہیں اور حکام ہیں وہ ان منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دے رہے ہیں جس کی اپ ایکس کمیٹی سے آج کے اجلاس میں منظوری لی جائے گی جی جاوید سین بہت شکریہ آپ نے تفصیلیں اپ ڈیٹ کیا